اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل اعمال فضائل قرآن کتب خانہ فیضی رائمند صفحہ نمبر ڈبل ٹو ایٹ عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ایو حب احدكم اذا رجع الى اہلہ این یدد فيه ثلاث خلفات عذا من سمان قلنا نعم قال فثلاث آیات يقرأ بهن احدكم في صلاته خیر لہو من ثلاث خلاف خلیفات عذا من سمان رواح المسلم ترجمہ ابو رحرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتی ہیں کہ حضور اکداز صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب گھر واپس آئے تو تین اونٹنیاں حاملہ بڑی اور موٹی اس کو مل جائیں ہم نے ارز کیا کہ بے شک ضرور پسند کرتے ہیں حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین آیتیں جن کو تم میں سے کوئی نماز میں پڑھ لے وہ تین حاملہ بڑی اور موٹی اونٹنیوں سے افضل ہیں سبحان اللہ اس سے ملتا جلتا مضبون حدیث نمبر تین میں گزر چکا ہے اس حدیث شریف میں چونکہ نماز میں پڑھنے کا ذکر ہے اور وہ بغیر نماز کے پڑھنے سے افضل ہے اس سے تشبیح حاملہ اونٹنیوں سے دی گئی اس لیے کہ وہاں بھی دو عبادتیں ہیں نماز اور تلاوت ایسے ہی یہاں بھی دو چیزیں ہیں اونٹنی اور اس کا حمل میں حدیث نمبر تین کے فائدے میں لکھ چکا ہوں کہ اس قسم کی احادیث سے صرف تشبیح مراد ہوتی ہے ورنہ ایک آیت کا باقی عجر ہزار فانی اونٹیوں سے افضل ہے عن عثمان بن عبداللہ بن اوسق في ان جده قال عن جده قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کراہت رجل القرآن فی غیر المصحف الف درجت وکراہت فی المصحف تزعف عفو على ذلك الى الفیو درجت رضاہ البہکی اوسقفی رضی اللہ تعالی عنہو نے اوسقفی رضی اللہ تعالی عنہو نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ پڑھنا ہزار درجہ ثواب رکھتا ہے اور قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنا دو ہزار تک بڑھ جاتا ہے حافظ قرآن کے متعدد فضائل پہلے گزر چکے ہیں اس حدیث شریف میں جو دیکھ کر پڑھنے کی فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن پاک کے دیکھ کر پڑھنے میں تطبر اور فکر کے زیادہ ہونے کے علاوہ وہ کئی عبادتوں کو متضمن وہ کئی عبادتوں کو متضمن ہے قرآن پاک کو دیکھنا اس کا چھونا وغیرہ وغیرہ اس وجہ سے یہ افضل ہوا چونکہ روایات کا مفہوم مختلف ہے اسی وجہ سے علماء نے اس میں اختلاف فرمایا ہے کہ کلام پاک کا حفظ پڑھنا افضل ہے یا دیکھ کر ایک جماعت کی رائے ہے کہ حدیث بالا کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اس میں غلط پڑھنے سے امن رہتا ہے قرآن پاک پر نظر رہتی ہے قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے دوسری جماعت دوسری روایت کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ حفظ پڑھنا زیادتی خوشوہ کا سبب ہوتا ہے ریا سے دور ہوتا ہے اور نیز نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ حفظ پڑھنے کی تھی حفظ کو ترجیح دیتی ہے امام نووی امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ فضیلت آدمیوں کے لحاظ سے مختلف ہے بعض کے لئے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے جس کو اس میں تطبر اور تفکر زیادہ حاصل ہوتا ہو اور جس کو حفظ میں تطبر زیادہ حاصل ہوتا ہو اس کے لئے حفظ پڑھنا افضل ہے حافظ رحمت اللہ نے بھی فتح الباری میں اسی تفصیل کو پسند کیا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسرت تلاوت کی وجہ سے دو کلام مجید پھٹے تھے تلاوت کسرت کی وجہ سے دو کلام مجید پھٹے تھے عمر بن مامون نے شرائع احیاء میں نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر قرآن مجید کھولے اور بقدر سو آیت کے پڑھ لے تمام دنیا کی بقدر اس کا ثواب لکھا جاتا ہے سبحان اللہ قرآن شریف کا دیکھ کر پڑھنا نگاہ کے لئے مفید بتلایا جاتا ہے سبحان اللہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مسلسل نقل کی ہے جس میں ہر راوی نے کہا ہے کہ مجھے آنکھوں کی چکایت تھی تو استاد نے قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے کو بتلایا حضرت امام شافی صاحب رحمت اللہ علیہ باز عقاد عشاء کے بعد قرآن شریف کھولتے تھے اور صبح کی نماز کی وقت بند کر دیتے تھے سبحان اللہ on اللہ اللہ صلی علی محمد وآل آل محمد کما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید آمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید آمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید آمین 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 استغفر اللہ 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 آمین سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمین 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 رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمین رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارَ آمین رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ آمین رَبِّ جَعَلْنِي مُقِئِمَ الصَّلَاتِ وَمِنْ ذُرِّئِيَتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاهِ آمین رَبَّنَا غُفِرْ لِي وَلِبَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ آمین اللَّهُمَّ أَنْتَ رَفِئِكِ فِي سَفَرِي وَخَلِيفَتِي وَأَهْلِي وَمَالِيَّ آمین اللَّهُمَّ أَجِرُنَا مِنَ النَّارَ آمین اللَّهُمَّ إِنِّي أَوْذُ بِكَ مِنَ النَّارَ آمین اللَّهُمَّ اَكْفِنِي بِحَلَالِكَ أَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ آمین بِسْمِ اللَّهِ يَلَا دِينِي وَنَفْسِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَمَالِيًا آمین رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا آمین رَبِّ شَرَحِ لِي صَدِرِي وَيَنْسِرِ لِي أَمْرِي آمین يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيُ يَا أَظِيمًا آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم آمین اے اللہ ہمارے رزق میں کشادگی فرما آمین اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر آمین اے اللہ ہم سب کو صحت و تنرستی عطا فرما آمین صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاق اللہ چار ایک سن دو ہزار سولہ اللہ اکبر